اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چندی سے ہماری چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی پیاری پیاری سی ویڈیو آپ کو مل سکیں میری پیاری بہن بھائیو اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی پرابلم ہے تو اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کوئی جادو جنات کاروگاری بندش کسی بھی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا باہر کا مسئلہ ہے کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپی جان آپ لارٹری پرائیس وون کے بارے میں بھی بتاتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ جو بتانے کا ہے تو وہ بہت مطلب کہ اچھا ہے مطلب کہ میں نے ہمیشہ شریعت کا لحاظ رکھے اپنے رب کا خیال رکھے ہی بتایا لیکن جس جس کو میں نے بتایا ہے الحمدللہ اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہے وہ کریں تو پھر کوئی کامیاب ہوتا ہے یہ میرے بہت سے بھائی اور بہنیں جو باہر کے ملک میں رہتی ہیں جیسے ہم مطلب کہ فرانس امریکہ یوکے ایلنڈ مطلب کہ بہت سے ایسے وہ مالک سے ہمارا تعلق ہے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں پھر طریقہ سمجھانا پڑتا ہے ان کو ٹھیک ہے یہ میرے کمیٹ سپوکس میں بہت ساری سوال دے اس بارے میں تو آج میں نے ان کا جواب بھی دیتی ہے اور دوسرا آج جو عمل ہے بہت نایاب ہے ضرور سنیے گھوڑ سے سنیے گا عمل وظیفہ دونوں طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی سب سے بہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں شروع کرتے ہیں جہنم کی آگ سے دوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے ستر سار کی مسافت پر رکھ دیں سبحان اللہ اور کسی کو اس کی روزہ رکھنے کی طاقت اطاف فرمائے یہ مسلم شریف سعی مسلم شریف کی احادیث جو ہے یہ ستائیس سو گیارہ احادیث ہے تو ضرور آپ یہ دفعہ چیکیجئے آپ ایک دفعہ ضرور اپنے پیاروں کو جو گھر میں روزہ نہیں رکھتے ان کو ایک روزہ ضرور رکھائی گا بچوں کو بڑوں کو ٹھیک ہے اور آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت لا جواب ہے اور کسی بہن بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے تصویر پر عمل کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات پر واضح کر دیا تھا کہ تصویر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تصویر کے اوپر عمل تصویر کو دیکھ کر نہیں مطلب کہ آپ سامنے رکھ کے تصویر کو عمل نہیں کر سکتے تصویر ایک دفعہ دیکھ لیوں کہ تصور ملاکہ کیونکہ تصویر گناہ ہے اللہ پاکہ اس چیز کو ناپس ان کرتے ہیں ٹھیک ہے تصویر گانے مووی یہ سب چیزیں تو بنا اس بیلہ گناہ ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور تصور ملاکہ آپ ایک ہزار مرتبہ یا ودود اول آخر سات مرتبہ دوشے کے ساتھ پڑھیں آپ سی محبت کا یہ اتنا طاقت فر عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس سے بلند یا ودود محبت پیدا کرنے والا اس سے بلند مجھے عمل اور الفاظ میرے نزیر کیونکہ میں نے اس کی زکاہ دی ہے تو میرے نزیر یا ودود کے لفظ اس سے بلند چاہت پیار آپ سی محبت کے لیے اثر نہیں ہے جس سے مطلب کہ طاقت زیادہ رکھتا ہو اس کے مقلین بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں لیکن طریقہ جو میں آپ کو جو بتاؤں گی وہ ضرور کیلئے گا سب سے پہلے آپ نے دو رکعت جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں حاجت کے لیے تو وہ آپ پڑھیں ایک تصویر تیسرے کلمہ کی پڑھیں آخر میں اللہ سے فریاد کہہ رہے سجدے میں را کے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لے کر جس کو آپ تسخیرے مسخر کرنا جاتے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا لے کر اگر آپ اپنے ہزبنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل شرور کریں اور اگر کوئی رشتے نہ آنا پسند کی شادی نہ آنا والدین کا نام ماننا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی مطلب کہ لاغت بازی میں یا کوئی جلن میں نہیں مان رہا ہوتا تو تب بھی آپ یہ عمل سجدے میں دعا کرے اسرا قلمہ پڑھ کے اور عمل کریں تصور ملا کے آپ نے یہاں ودودوں کی تسبیح پڑھنی ہے اور آپ یقین مانیں کہ جو آپ دعا مانگو گی صبح انشاءاللہ کہ وہ دعا قبول و منظور ہوگی سچے دل سے صدقے دل سے کریں گوشت انڈا کچھا درکلسن پیاس پیاس پیاسی چیز نہ کھائی ہو باپرہیز کریں تو پھر عمل کی طاقت دیکھئے مغرب عشاء تحجد اور زخر کے دائم عمل کر سکتے ہیں عمل کا دن صرف بودھ کا دن ٹھیک ہے اگر آپ مغرب عشاء یہ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر منگل کی جو مغرب اور عشاء دیت آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بودھ کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے بودھ کی رات شروع ہو جاتا ہے دنوں کے حساب بتا رہی ہے اسلامی دنوں کے حساب تو یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جس کے مسخر کرنا چاہتے ہیں جس کو اپنے پاس پلانا چاہتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ضرور آپ کی جو فریاد ہے وہ پوری ہوتی ہے جیسا چاہیں جس جگہ چاہیں آپ اللہ سے فریاد کریں شادی پسند کی شادی یا ویسے شادی اچھے رشتوں کی بندی شروع اس کی پریشانی تو اس کا بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں میرے مطلقے فیس بوک جو مدرسے کے ماں پر آ کے آپ بات آپ سے کی بھی جائے گی آپ کی سننی بھی جائے گی تو ضرور آپ حاضر ہو میں آپ کے لئے عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں عمل کرو تاکہ آپ کی عمل میں کامیابی ہو تاکہ آپ کا کوئی عمل خالت نہ ہو نمبر تین آج کچھ چیزیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کسی نے پوچھا ہے یا ہمارے پیارے سے سسکرائبر بہن بھائی ہیں سورے فاتح پڑھ کر پیٹ پر اگر آپ دم کرتے ہیں تو الحمدلیلہ پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اپنا سیدھا ہاتھ اگر آپ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر تو اگر سورے فاتح پڑھ کر آپ سو جاتے تو کپی زمدگی میں دل کا ٹیک ہارڈر ٹیک جو ہے اس سے محفوظ جاتے ہیں رات کا کھانا نہ کھانا جلدی جو ہے بھڑاپا بھی لاتا ہے لیکن اگر آپ الحمدلشی پڑھ کر آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو کبھی بھی اس طرح کی بیماری یا پریشانی نہیں آتی اور رزق کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے اگر رزق میں کوئی پرابلم ہو بھی جو ہے اللہ پاک اس کو پورا کرتے ہیں اپنا چہرہ یا دوپٹہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس ساف کرنا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اگر اوز بھی جب ایک طریقہ ہے کہ آپ اگر وضو کیا ہوئے تو ویسے کوشک ہو لینے نہیں اگر وضو نہیں ہے تو پھر آپ جو سا ہے توریا ٹاول اس کا استعمال کر سا مخصوص چیز ہوتی ہے نا یہ اب ہر دوپٹہ آپ نے لیا ہوتا ہے دوسری کے ساتھ آپ چہرہ ساف یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے کوئی اپنے لباس سے کپڑوں سے مو ساف کر رہا تو کبی چہہ دوپٹے سے ساف کر رہا ہوتا ہے اپنا ہاتھ چہرہ کھانے کے بعد اس طرح نہیں کوئی حرکت نہ کیا کرے اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ خمسکم اکیس مرتبہ سورہ فتح کی آیت جو ہے اس کا جو شروع کی تین آیاتیں ہیں اس کا ورد کر لیا گئے تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ حج پر بھی چلا جاتا ہے اور اگر عمرے کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لئے بھی بہت ساتھ طاقت رکھتے ہیں اگر کوئی شفا یا کوئی بیماری ہے اس سے لڑا ہو کوئی مریض کوئی مرض تو پھر اس کے لئے بھی یہ ضرور عمل کیجئے گا اسے کے ساتھ اپنی بہن کو اچھا سکتے ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں نے پوچھا تھا اس کے بارے میں تمہیں نے سب کے اکٹھے جواب دے دی اپنا خیال تکیے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ